ڈائینات ملیک جناب سوگو کی جو تھنڈی تھنڈی خوبصت مہکار ہے وہ رو میں تازلی بھر دیتی ہے جی جناب کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے ہیلتھ کے مسائل کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں آپ اسی حق جو ہے وہ دن کے دن دلتی جا رہی ہے آپ یہ جوڑوں میں گھٹنوں میں اور جناب پورے جسم میں آپ کو درد ہوتا ہے پہترین علاج ہے کہ آپ سوگو کو وارک کیا کریں جی میری طرح میں بھی سوگوٹ کے واقع کریں گینا بہت سانے دن کھٹ رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ آفج رائی کا بھی شویر وڈتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی جسمانی جو ساخت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جو سیل ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہڈی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے ہمبار ہونا کمزور ہونا مثل بے شمار کمازُ کر رکھتے ہیں اگر آپ نے اپنی خود کو سٹ رکھنا ہے آپ نے خود کو ہشاش پشاش رکھنا ہے چلتے پھرتے رہنا ہے تو سب سے بہترین آپ کی دوا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس سے نہیں ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے جی جب آپ صبح صبح واقع کرے کم از کام ایک گھنٹہ ضرور واقع کرے جی جس سے آپ کے مسئل آپ کی درسائل جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے اور جس سے آپ تو دوبارہ اپنی زندگی کی طرف چل کر سکتی ہیں فٹ ہو سکتی ہیں مختلف بیماریوں سے آپ کو نجات نہیں سکتی ہے تو یہ فارمولا جناب بلے باندھ لیں اور صبح کی جو سہر ہے وہ لازمی کیا کریں موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے اس ٹائم پھرنکشنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور جناب ساتھ ساتھ میں خوبصورت پرنور نظارے آپ کو ملنے کو اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی خمد و سنا کرنے والے بے شمار پرندوں کی خوبصورت آوازیں آپ کی کانوں میں جب گھنٹی ہیں تو بے اختیار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ محفر کر تک سے نکلنا شروع جاتا ہے لیکن آپ آئیے اور بے ساتھ آگے وقت ہوتے ہیں پھرملکğu پھر لیگا